جناب یہ شہر ایسا بنا ہوا ہے نا کہ اگر نیا بندہ اس شہر کے اندر آئے گا گم ہو جائے گا نہیں مل سکے گا ناممکن ہے ایسا بھول بھلائیہ کی طرح انہوں نے یہ شہر بنایا ہوا ہے نا عجیب ابھی میرے گیڑ سے بات ہو رہی تھی وہ کہہ رہا تھا کہ بھئی نیا بندہ اس شہر کے اندر نہیں چل سکتا اللہ یہ کہ یہاں کا رہنے والا ہو اس کو پتا ہوتا ہے کہ کہاں سے کس رستے سے جانا ہے کس رستے سے نکلنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ میرا نام ہے عبداللہ شوحان مکت المکرمہ سے آج میں موجود ہوں الولا کی پرانی سٹی کے اندر یہ شہر تقریباً 900 سال پرانا شہر ہے یعنی کہ دین اسلام کے بعد جو یہ شہر بسایا گیا تھا تقریباً آج سے 100 سال پہلے یہ شہر جو عبران ہوا ہے یہ شہر الولا سٹی کے اندر موجود ہے اس شہر کو ہم جو ایکسپلور کریں گے اندر سے ویزٹ کریں گے ویڈیو کو مکمل آخر تک دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا سب سے پہلے ہماری توازو کی جا رہی ہے گہوہ اور عربی تمور کے ساتھ چلیں تمور لے لیتے ہیں اور اپنا گہوہ لے لیتے ہیں اور آ جاتے ہیں باہر تو یہ دیکھ رہے جناب یہ پوائنٹ ہے یہ ہم پر جو ہے لوگ جمع ہوں گے پھر اس کے بعد جو ہے ہمارا ٹور شروع ہوگا یہ پہاڑ دیکھیں جناب سبحان اللہ یہ پہاڑ بالکل قریب ہے اس پرانی سٹی کے ساتھ یہ دیکھ رہے تو یہ دفتر ہے ان کا یہاں پر یہاں پر جو ہے جمع ہوں گے پھر اس کے بعد جو ہے گروپ جائے گا ویزٹ کے لیے جو پرانی سٹی ہے العلا کے یہ دیکھ رہے تو پرانی سٹی کے ساتھ جو انہوں نے ایک بازار بھی بنا دی ہے تاکہ آپ جو ہے یہاں پر ویزٹ کر سکیں اور کچھ خریدنا چاہتے ہیں خرید سکیں کافی شپس وغیرہ بھی ہیں انشاءاللہ میں آپ کو یہ روٹ بھی دکھاؤں گا مکمل العلا اول ٹاؤن کا ہمارا ٹور شروع ہو چکا ہے اور ہمارا ساتھ یہ گائیڈ موجود ہیں جو ہمیں مکمل اس سٹی کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ سٹی کب بنی تھی اور کب غیر آباد ہوئی ہے تو ابھی ہم جا رہے ہیں اول ٹاؤن کے اندر اور آپ کو ویزٹ کروائیں گے اور اس اول ٹاؤن کے اندر انٹر ہونے کے لیے ایک مخصوص دروازہ ہے جو اس دور سے بنا ہوا ہے جب سے یہ شہر بنا تھا تو اس دروازے کے ذریعے ہم انٹر ہوں گے اور اس دور کے اندر جو یہاں پر ایک دروازہ لگا ہوا تھا مین گیٹ جس کو شام کے ٹائم بند کر دیا جاتا تھا اور اس کے بعد مغرب کے بعد نہ کوئی بندہ اس شہر کے اندر انٹر ہو سکتا تھا نہ ہی کوئی اس سے باہر جا سکتا تھا تو یہ وہ ایڈیا ہے یہ مین چوک تھا اس شہر کا جہاں پر جو لوگ جمع ہوا کرتے تھے یا شام کے ٹائم بیٹھا کرتے تھے یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ یہ مین چورنگی تھی اس سٹی کی اچھا جی یہ جو دروازہ ہے کہتے ہیں کہ یہ فیمس اور مین گیٹ تھا سٹی کا اب ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ہم پرانے شہر کے اندر انٹر ہو چکے ہیں اور یہ دروازے دیکھیں سبحان اللہ اسی دور کے دروازے یہ موجود ہیں یہ دیکھیں انہوں نے کوئی خاص چینجنگ نہیں کی اس کے اندر تھوڑی بہت مرمت کی ہے چھتے جو ہیں خجور کے تنکوں سے بنی ہوئی ہیں اور پانی کی نکاسی کے لیے یہاں سے انہوں نے نالا بنایا ہوا ہے اور یہ دیکھیں راستہ دیکھیں آپ راستہ اسی طرح سے جو ہے اسی طرح سے یہ گلگیاں بنی ہوئی ہیں سبحان اللہ اچھا جی اس سٹی کے اندر نو سو گھر تھے اور اندازا تقریباً پانچ سے چھ ہزار لوگ اس سٹی کے اندر رہتے تھے جو ہے کس طرح سے اس سٹی کے اندر یعنی راستے میرے خیال میں یہاں پر جو ہے بیل گاڑی یا گدہ گاڑی تو نہیں استعمال ہوتی ہوگی گھوڑے پہ تو لوگ سفر کرتے ہوں گے لیکن جگہ ان گھرم میں تو بڑا ایران ہو یہاں پر کہ یہ چیز دیکھ کے کس طرح سے جو ہے اچھا جی اب ہم یہاں سے انٹر ہوں گے آجائے جی پانی کے جو پرنالے ہیں بارج کا پانی جو ہے گلی کے اندر جو ہے گرتا تھا اور گلی جو ہے نے اسے ڈھلان ہے جو بھی پانی ہے جو ہے نا پرا شہر ایسا بنا ہوا ہے کہ شہر کا پانی کہیں سے بھی جو جمعنی ہو سکتا یہ دیکھ رہے ہیں گھر کس طرح سے اندر سے یہ دیکھیں جناب یہ دیکھیں سیوریا اچھا یہاں پر مٹی کی خوشبو آ رہی ہے عجیب قسم کی اور انہوں نے یہ گھروں کے نمبر بھی لگائے ہوئے ہیں یہاں پر دیکھ رہے ہیں سحان اللہ یقین کریں عجیب عجیب واقعی جو نا یہ دیکھنے کے قابل ہے یہ ایریا 75 ریالس کی ٹکیٹ ہے اندر آنے کی اور جو ہے آپ یہاں پر آ کر جو ہے ویزٹ کر سکتے ہیں ابھی ہم اس گھر کے اندر انٹر ہو چکے ہیں اور یہ سامنے آپ کے یہ گھر ہے یہ گھر تقریبا 90% اپنی اصلی حالت کے اندر موجود ہے اور یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پر جو ہے جانور وغیرہ باندھا کرتے تھے اور یہ سامنے جو ہے یہاں پر واش روم ہوا کرتا تھا اس دور کے اندر بہان اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا یہ گھر جو ہے دو منزلہ تھا اور یہ سیڑھیاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ سیڑھیوں سے جو ہے لوگ اوپر جا کرتے تھے دوسری منزل پر رہنے کے لئے اور یہاں پر جو ہے اپنے جانور باندھا کرتے تھے اس جگہ پر یعنی بکریاں وغیرہ سبحان اللہ یعنی کہ یقین کریں میں حیران ہوں کہ یعنی کس طرح سے لوگ رہا کرتے تھے یعنی کہ کیا ان کا رہنے کا طریقہ تھا اور اس گھر کی عمر تقریبا 900 سال ہے یعنی آج سے انہی کے 900 سال پہلے لوگ کس طرح سے رہا کرتے تھے اور ان کا لائف سٹائر کس طرح سے ہوا کرتا تھا یہ آپ کے سامنے دیکھیں یہ گلی بلکل ایک ڈھلان کی طرح بنی ہوئی ہے نیچے کی طرف جا رہی ہے اور آپ دیکھیں یہاں پر پانی کے اثار بھی ہیں دو دن پہلے بارش ہوئی تھی تو آج بھی اس شہر کے اندر پانی جمع نہیں رہتا جب بھی بارش ہوتی ہے تو پانی جو ہے نکل جاتا ہے اور انہوں نے اس طرح سے یہ شہر بنایا تھا کہ جب بھی بارش ہو تو پانی کا ایک کترہ بھی شہر کے اندر نہ رکے اور پانی جو ہے مکمل آٹومیٹکلی سسٹم کے مطابق بہر چلا جائے مسجد کا یہ منارہ ہے یہ اس دور کی سب سے بڑی مسجد یہ ہے یا رب مسجد اندر سے دیکھیں آپ کس طرح سے اس کو دوبارہ تعمیر کر رہے ہیں میرے خالبے مکمل کریں گے سب سے بڑی مسجد یہ ہے یہ دیکھ رہے ہیں گلی انشاءاللہ چلتے ہیں کلے کی طرف اور آگے دیکھتے ہیں کلے پر کیا محول ہے بسم اللہ ابھی ہم کلے کی طرف اوپر چڑھ رہے ہیں اور یہاں پر ایک کلہ بنایا گیا ہے پہاڑ کے اوپر اور اس کلے کا فائدہ یہ ہے کہ اس کلے کے اوپر سیکیورٹی کی جاتی تھی حفاظت کی جاتی تھی اور جو کافلے گزرتے تھے ان کے بارے میں شہر والوں کو پہلے سے اطلاع دی جاتی تھی کہ فلاں کافلہ آ رہا ہے کیونکہ اس کلے کے اوپر آپ چڑھیں گے تو آپ کو پورا شہر نظر آئے گا علولہ کا اور نئی اور پرانی سٹی دونوں نظر آئیں گے آپ کو اس کلے کے اوپر یہ دیکھیں جناب یہ گھر دیکھیں سبحان اللہ سبحان اللہ ابھی ہم نیچے سے ہو کر آئے ہیں اور نیچے جو ہم گئے ہیں وہ صرف ہم نے کچھ علاقہ کچھ پرسنٹ جو ہم نے علاقہ ایکسپلور کیا ہے باقی یہ جو دیکھیں جو پرانا سیٹ اپ بنا ہوا ہے اس کے اندر ہم انٹر نہیں ہو سکے کیونکہ یہ کچھ دیواریں گر رہی ہیں کچھ پتھر گر رہے ہیں تو ہماری سیفٹی کے لیے کچھ علاقہ کھولا ہوا ہے جناب یہ شہر ایسا بنا ہوا ہے کہ اگر نیا بندہ اس شہر کے اندر آئے گا گم ہو جائے گا نہیں مل سکے گا ناممکن ہے ایسا بھول بھولیا کی طرح انہوں نے یہ شہر بنایا ہوا ہے عجیب ابھی میرے گیٹ سے بات ہو رہی تھی وہ کہہ رہا تھا کہ نیا بندہ اس شہر کے اندر نہیں چل سکتا اللہ یہ کہ یہاں کا رہنے والا ہو اس کو پتا ہوتا ہے کہ کہاں سے کس راستے سے جانا ہے یہاں سے کافلے گزرتے تھے حاجیوں کے حج کرنے کے لیے جو لوگ شام سے آتے تھے اردن سے آتے تھے مصر سے آتے تھے اور اسی راستے سے جو ہیں وہ گزر کے جاتے تھے تو اوپر والے مندی کی جوٹی یہ ہوتی تھی کہ جو بھی کافلہ یا کوئی تاجروں کا کافلہ یہاں سے دور سے دکھائے دے وہ بندہ جو ہے آواز دیتا تھا یہاں والا بندہ جو ہے آواز لگا کر پوری سٹی کو بتا دیتا تھا کہ بھئی کافلہ آ رہا ہے یا کوئی لشکر آ رہا ہے تو بڑا ہی بہترین نظام جو ہے انہوں نے یہاں پر بنایا ہوا تھا اس کلے کے اوپر بہترین بیو پائنٹ ہے آپ یہاں پر کھڑے ہو کر پورا الولا سٹی دیکھ سکتے ہیں نیا اور پرانا شہر دونوں شہر آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الولا شہر جو ہے دو پہاڑوں کے درمیان میں ہے ایک یہ پہاڑ ہے ایک وہ پہاڑ دو پہاڑوں کے درمیان میں یہ چھوٹا سا شہر ہے اور کافی لمبا شہر ہے اس طرف جو ہے نیا شہر ہے اور آپ جو اس طرف دیکھ رہے ہیں بلڈنگز وہ جو ہے نئے شہر کی بلڈنگز ہیں اور اس شہر کے اندر جو ہے چاروں طرف آپ کو باغات نظر آئیں گے خجروں کے باغات اور مزید والی بات میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے جب فرس ٹائم جو گلام بنا کر ان کو لائے گیا تھا تو الولا سٹی کے اندر وہ ٹھہرے تھے الولا سٹی کے اندر وہ ٹھہرے تھے پھر اس کے بعد جو ایک یہودی نے پھر ان کو مدینہ کے اندر بیج دیا بعد میں وہ جو ہے اسلام قبول کر کے مسلمان ہو گئے تو سب سے پہلے جو سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جو جس باغات والے شہر میں ٹھہرے تھے وہ الولا سٹی تھی تو اس شہر کے اندر جو ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ پھرے تھے آشاءاللہ یقین کریں یہ شاڑ جو ہے نا زبردست ہے اس ویلوک کا یعنی اس ویلوک کا جو نچوڑ ہے نا وہ یہ شاڑ ہے بس میری سانس ابھی تک جو ہے نا پھولی ہوئی ہے میں چڑھ کر آیا ہوں پر یہ دیکھ رہے ہیں پہاڑ ان دو پہاڑوں کے درمیان شہر اب جو نیا شہر آباد ہوا ہے جو نئے گھر بنے ہوئے مساملے بنے ہوئے ہیں پیسے بنے ہوئے ہیں اور یہ باغات ہیں یہاں پر جونوں لوگوں گھر تھے آجھا gives نے ہمیں بتایا کہ یہ جو ہے سردیوں کے گھر ہیں سردیوں میں لوگ یہاں پر رہتے تھے گرمیوں میں یہاں پر رہتے تھے گرمیوں میں کھلے گھر ہوتے تھے اور سردیوں میں اس طرح سے جکڑھوے بند گھر یعنی ایک بندے کے دو گھروہ کرتے تھے اور وہ جو جامعہ ہم نیچے دیکھ رہے ہیں مسجد یہ دیکھیں اس مسجد کو بھی دوبارہ ریپیر کیا جا رہا ہے سبحان اللہ اور یہاں پر یہ دیکھیں یقین کریں وصولی ہوگی ہماری آج وصولی ہوگی بھائی جان وصولی ہوگی جنابی علی یہ جو ہمارے بھائی گائیڈ ہیں اسم کریم عبد الرحمن بلوی عبد الرحمن بلوی ماشاءاللہ یہاں پر یہ گائیڈ ہیں بڑا اچھا انہوں نے گائیڈ کیا ہے اور ہمیں بتایا ہے اس کے بارے میں مکمل اللہ تعالی ان کو جزای خیر دے مبارک اللہ حفیق اللہ حفیق شکران 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 کافی شابس وگرہ بنایی ہوئی ہیں فیملی وگرہ جہاں پر آکر بیٹھتی ہیں ماشاءاللہ اچھا نظام بنایا ہوئا ہے یہ دیکھ رہے یہ دیکھیں جناب آپ کو ہم گاڑی بے گمارے ہیں یہ دیکھیں ہماری گاڑی اور آپ کو جو انہیں فیری میں ہم گاڑی میں سیر کروا رہے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا مجھے اور میرے دوست بھائی شیخ کو جو اجازت دے انشاءاللہ اللہ بارک اللہ بارک اللہ بارک اللہ بارکتہ